دجال آئے گا میرے علم میری کیلگوریشن کے مطابق استفادی نہیں ہے دجال کو صرف پغمبر قتل کر سکتے پھر جب وہ ایک بچے کے اوپر دجال کا شک ہوا حضرت عمر نے کہا کہ یار صلی اللہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں قیامت کا باری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ امپلائی جو ہوگی نا نوکر جو ہوگی آپ کی وہ اپنی مالکن کو جنم دے گا کہ آج برا ہوگا ہے پانچ چیز آل پہلے روزہ بہت ساری کنفیوجن ہوتی ہے لوگ کو کہ کن کن حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے کھانا آپ کی ایک انسٹنکٹ ہے اور لائٹر نوڑ پونڈی بھی ایک انسٹنکٹ ہے آپ ڈیلی بریٹلی جو اس انسٹنکٹ کو فالو کریں سمجھے آپ روزہ سے باہر ہوگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حاج میں تھے آخری اور پہلے حاج میں تھے تشریف لائے اپنے ہو جائے مبارک میں تو امہ نے روزہ شروع کر دیا امہ آئشہ نے کیا ہوگا اور نے کہا مجھے تو پیڈرٹز آگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پرشانی والی کیا بات ہے تراوی کے بارے میں بھی ہم ایسی سنتے ہیں کہ تراوی فرض ہے تراوی نہ پڑھو تو نماز روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کا لفظ استعمال نہیں کیا کسی صحابی نے تراوی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہماری لاکھوں احادیث میں کبھی لفظ تراوی کا استعمال نہیں ابھی آپ نے تین چیزوں کا ذکر کیا کانورسیشن کے دوران اور میرا دماغ وہاں پہ ٹک گیا تھا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا حضرتیسہ علیہ السلام بھی آئیں گے اور ایک جگہ بھی آپ نے دجال کا بھی ذکر کیا تو سیکنس وائز ذرا ان کے بارے میں بتا دیں کیونکہ مائنڈ میں بہت ساری کوششنس آتے ہیں سب سے پہلے اگر دجال کے بارے میں بات کریں تو دجال آئے گا سب کو پتا ہے ایک آنکھ ہوگی بہت ساری باتیں ہم لوگ سنتے ہیں گدی پہ آئے گا کچھ اس طرح کی بہت ساری لیکن حقیقت کیا ہے اس کی دیکھیں اس کو پہلے اب مہدی سے شروع کریں کیونکہ یہ جو ایپیسوڈ شروع ہوگا نا ہونے والا ہے غیب کا علم اللہ رکھتا ہے میرے علم میری کلگوریشن کے مطابق میں نہیں کہہ سکتا کہ کل ہونے والا ہے یہ دس سال بعد ہے پتنا سال بعد لیکن یہ اب قریب ہے ہمارے نبی یہ تلیم دے کے گئے ہیں کچھ چیزیں ایسی بتا کے گئے ہیں ٹھیک ہے جو بتاتی ہیں کہ وہ کام ہونے والا ہے وہ میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں ٹھیک ہوگیا ایکچولی ہمیں اس کو نہ سمجھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چونکہ وہ آخری پیغمبر تھے تو کسی بھی اسپیکٹ پہ ان ایڈوکیٹڈ نہیں چھوڑا ہم پڑھتے نہیں ہماری باد قسم تھی ہم نے فرائیڈ کو پڑھا برنارڈ شاہ کو پڑھا کال مارکس کو پڑھا ٹھیک ہے نا پتہ نہیں کس کن کو ہم نے ویلیم ورڈ ورڈ کو پڑھا شیکسپیر کو پڑھا نہیں پڑھا تو ہم نے محمد الرسول اللہ کو نہیں پڑھا جو ہم پہ واجب تھا اسی طرح ہم نے فیزکس پڑھی کیمسٹری پڑھی سوشیالوجی پڑھی اگری کلچر پڑھی فوریسٹری پڑھی بوٹھنی پڑھی جیوگرافی جیوالوجی کوسمالوجی نہیں پڑھا تو ہم نے قرآن نہیں پڑھا ٹھیک ہے نا تو ایک ایک اسپیکٹ کے اوپر وہ تلیم دے کے گئے ہیں وہ اپنی امت کے نا اپنی امت کے ادوار کو تقسیم کر کے گئے ہیں بتا کے گئے ہیں کہ میری امت پہ یہ یہ دور گزریں گے اور وہ حدیث میں ہے کہ پہلا دور ہوگا تم پہ نبوت کا وہ جب تک رہے گی رہے گی ٹھیک ہو گیا وہ چلی گئی ہم سے اس کے بعد فرمایا کہ خلافت اللہ من حاج النبوت آئے گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ خلافت نبوت چلی جائے گی لیکن ان کے طریقے کے اوپر حکمرانی رہے گی وہ خلفہ راشدین کا زمانہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکن آزن کا لفظ یوز کیا کاٹ کھانے والے بادشاہ ہوں گے ہوں گے مسلمان لیکن کاٹ کھانے والے بادشاہ ہوں گے وہ ہمارے اوپر عموی دور سے شروع ہو کر تو انڈ مغلیہ دور تک جو کچھ بھی آیا وہ اسی دور میں تھا تو کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی چاہے وہ عباسی تھے عثمانی تھے مغل تھے تغلق تھے جو کچھ بھی تھا سلجوک تھے جو کچھ بھی تھا وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکن جبرین کہ تم بادشاہوں کے غلام بنا دیے جاؤ گے پھر ہمارے اوپر ایک دور آیا کہ ملکہ برطانیہ ہماری عمران بن گئی کہیں شاہ فرانس بن گیا کہیں ملکہ اسپین ہماری عمران بن گئی پورا اسلامی کے ورلد جو ہے نا وہ ملکن جبرین غلام میں ہو گیا اور ان کے اوپر غیر مسلم بادشاہ بیٹھ گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت اللہ من عاجل نبوہ دوبارہ سے پھر وہی دور آئے گا اب آپ اس کو درہ دیکھیں اپنی طریق کو سٹڈی کریں نبوت گزر گئی خلفہ راشدین کا دور گزر گیا ملکن آزن ختم ہو گیا ملکن جبرین ختم ہو رہا ہے اس کے خاتمے کا آگاز جو ہے یہ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب کلونین لزم جو تھا دنیا سے لپیٹنا شروع ہوا اور اس سامراجی طاقتیں واپس جانا شروع ہمیں بھی اسی دور میں ازادی ملی ایسی دنیا کے بہت سارے مسلم مالک کو اسی دور میں ازادی ملی اگرچہ آج تک پوری ازادی نہیں ملی لیکن پھر بھی وہ اس دور کا اختتام شروع ہو چکا ہے اور آگے جو آنے والا ہے وہ خلافت اللہ من حاجل نبوہ ہے اور جو شخص اس خلافت کو قائم کرے گا وہ مہدی ہوگا اس میں کوئی ریٹل نہیں ہے خام خواہ ہمیں الجایا ہوئے ہیں مذہبی اختلافات میں فرقہ بندیوں میں بھئی دیکھیں اہل سننہ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ شخص پیدا ہوگا اور چالی سال کی عمر پائے گا اور پھر وہ آنکے ملیں گے لوگوں سے اور اہل تشاہیوں کا موقع یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکی ہے تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی کتاب میں پاسیبال ہیں امپاسیبیلٹی والی تو کوئی بات نہیں اگر عیسی علیہ السلام دوہزار سال سے زندہ ہیں ہمارا ایمان ہے نا اس کے اوپر کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے اور کسی دنیا میں وہ زندہ ہیں تو مہدی بھی کہیں زندہ ہو سکتا ہے پاسیبیلٹیز دیر نا امپاسیبل تو نے اللہ کے نزدیک تو پھر اس پر لڑائی جگڑے کی کیا بات ہے جب آئے گا خود ہی بتا دے گا تو فرقہ واریت تو نہیں کرنی چاہیے نا اس پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں تو نہیں کھینی چاہیے قتل و غارت تو نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر جب آئے گا وہ بتا دے گا کہ یار میں پیدا ہوں یا میں تب بارہ سو سال پہلے پیدا ہوا تھا لیکن وہ ایک شخص ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد سے ہوگا میری بیٹی پاتما سیدت القائنات ان کی اولاد سے ہوگا میری اطرت سے ہوگا اور وہ دنیا میں خلافت من حاج النبوہ قائم کرے گا دنیا ظلم سے بڑھ چکی ہوگی اور کیپین مائنڈ کہ ظلم کا دوسرا نام شرق ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بے شک شرق ظلم عظیم ہے سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرق ہے اور دنیا ساری کی ساری اس وقت شرق میں مبتلا ہو چکی ہے ایون مسلم بھی غیر دانستگی میں لا شعوری طور پر ایسے کاموں میں مبتلا ہو چکا ہے جو شرق کے نزدیک چلے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا ظلم سے بڑھ چکی ہوگی وہ میرا بیٹا جو میری نسل کا ہوگا وہ آ کے تو خلافت من حاج النبوہ قائم کرے گا وہ مادی ہوگا جس سے ہماری امت کا دوسرے دور کے عروج کا سٹرات ہوگا تو یہ بقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں وہ بخاری جو ہماری جو چھے بڑی کتابیں ہیں نا حدیث کی اہل سنہ کی اہل تشیعوں کی کتابوں میں تو بہت کچھ ہے اس کے بارے ہماری جو چھے کتابیں ہیں سائے ستہ ہم جس کو کہتے ہیں اس میں دو ہمارے ٹاپ ویڈٹ ہیں بخاری اور مسلم ان میں مہدی کے نام کا ذکر نہیں ہے ٹھیکے ان میں صرف اتنی بات لکھی ہے جو کہ بالکل سفیشنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں میری امت کا امام ایک سال نوجوان ہوگا نیک نوجوان ہوگا بس وہ ہی مہدی ہوگا ٹھیک ہے نا باقی دوسری حدیث دوسرے کتابیں جو ہماری ہیں ان میں آئی ہوئے ہیں اس کی نشانیاں بھی آئی ہیں وہ سب کچھ آئے تو اب وہ کب آئے گا جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ بڑا نزدیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ ہوا اور سیدنا عمر اس کے راویے ہیں اس حدیث کے بہت کم روایتیں ہیں سیدنا عمر سے اور بھی بہت سارے صحابہ سے ہے اور بڑی پکی حدیث ہے جس کو اہلِ تشیعہ اور اہلِ سنہ دونوں مانتے ہیں اس حدیث کو کوئی اختلاف نہیں وہ عجیب واقعہ کیا تھا کہ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ملکل سفید لباس اس کا اور کال سیاہ بال چمکتے ہوئے پیچھے اس نے کیے ہوئے تھے اس طرح لمبے لمبے تو وہ ایک دم سے آ گیا تو ہم نے کہا یار یہ شخص ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں اور اگر یہ سفر سے آیا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی سفر کا نشان نہیں ہے کوئی تکاور نہیں کوئی لباس پر سلوٹ نہیں ہے سوید لباس بہترین میں لٹھے گی کلف لگا پہنے ہوگا اس نے تو وہ آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آکے بیٹھ گیا اور اس نے سوالات پوچھنے شروع کر دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب دیتے رہے اس میں جو اس نے سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب نہ پوچھنے والے کو پتا ہے نہ جواب دینے والے کو پتا ہے اس کا جواب اللہ کو پتا ہے تو اس شخص نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی نشانیاں ہی بتا دیں تو وہاں جو نشانیاں بتائی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے پہلی یہ بتائی کہ ننگے پاؤں کالے اونٹ چلانے والے لوگ عرب کے اونچی اونچی بلڈنگے برانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اب یہ آج آکے پوری ہوئی کوئی برجل خلیفہ بن رہا ہے کوئی برجل دبائی بن رہا ہے کوئی برجل جدہ بن رہا ہے وہی لوگ ہیں یہ کالے اونٹ چلانے والے ننگے بدن ننگے پاؤں ان کے قبائل کے پیچھے آپ جائیں ہنڈر پرسن وہی لوگ ہیں جو سعودیہ کی فیملی ہے یہ بنو حنیفہ سے ہے جو یہ شارجہ والے دبائی یوئے والے ہیں یہ بنو عبد قیس یہ وہی کالے اونٹ چلانے والے لوگ ہیں اور آپ مکہ کا یا مدینہ کا یا جدہ کا کبھی ایریل ویو لے نا آپ تو آپ کو پاس چلے گا کوئی بلڈنگ بھی داٹھ دس منزل سے کم نہیں ہے تو یہ نشانی ہنڈر پرسنٹ پوری ہو چکی ہے ہنڈر پرسنٹ ناڈ نائنٹی نائن اس کے بعد ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فرمایا کہ ہماری ورڈنگ میں نے انہوں نے غلط ٹرانسلیشن کر کے گندہ لفظ ڈال دیا وَمَا مَعَلَقَدْ اِمَانُكُمْ کا لفظ ہے عربی میں ٹھیک ہے جی تمہاری نکرانیاں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تمہاری امپلائز کیا سکتے ہیں انہوں نے لونڈی کا ایک ایسا غلط لفظ ڈال دیا ہوا ہے کہ وہ جو ہی کوئی پڑھتا ہے یا سنتا اس کا ذائقہ ہی خراب ہو جاتا ہے سائیکالوجی یا ورڈ ہی خراب ہو جاتی ہے ہر ورڈ کی ہر لینگویج کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے تو یہ لونڈی کا لفظ لکھے انہوں نے ایسا حتیٰ کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا نہ قرآن نے بولا نہ حدیث نے بولا نہ صحابہ نے بولا وَمَا مَعَلَقَدْ اِمَانُكُمْ بولا کہ وہ خواتین جو تمہاری ملکیت میں دے دی گئیں جو تمہاری امپلائز بن گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امپلائی جو ہوگی نا نوکر جو ہوگی آپ کی وہ اپنی مالکن کو جنم دے گی یہ آج پورا ہوئے پانچ چھ سال پہلے اس کی مختلف تشریعیں کرتے رہے غلط ساری تشریعیں تھیں آج پورا اگزیکٹ آج پورا ہوئے کہ آپ اپنے سپرم جو ہے وہ ایک اور سپرم دونوں میہ بیوی لے کے جو انفرٹائل ہوتے ہیں وہ لے کے اس کی اووری میں رکھتے ہیں سرگسی آپ کو تو پتا ہے سارا آپ نے بہترین ٹرم بول دی یہ اگزیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک نوکرانی ہائر کروگے امپلائی ہائر کروگے وہ تمہارے ہی بیٹے کو جنم دے اپنی مالکن کو جنم دے گی ٹھیک ہے نا یہ آج سرگسی سے پورا ہوا ہے یہ بھی پورا ہو گئی یہ دو اتنی بڑی اگزامپلز ہیں جو پوری ہو گئی ہیں اور اس کے بعد خلافت علم من حاج النبوہ سٹارڈ ہونے والی ہے میدی کا ظہور ہونے والا ہے تو میدی کے ظہور کے بعد پھر جب دنیا جائے گی اسلام جائے گا اپنی پیک کی طرف تو پھر ظاہر ہے ہر ریولیشن کا ایک کاؤنٹر ریولیشن ہوتا ہے تو جو کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹ آئے گی نا جی وہ پھر روک نہیں سکے گی کوئی بھی اس کو تو پھر تب وہ دجال آئے گا اس کو روکنے کے لیے اور وہ مہدی کے پاس بھی ایسی کوئی قوت نہیں ہوگی کہ وہ دجال کو روک سکے تو پھر دجال اس کے اوپر ایک الہیدہ پورکاست پورا پورکاست چاہیے اس دجال کے اوپر لانتی کے اوپر وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے دجال اور یاجوز ماجوچو ڈسکرس کرنے کے لیے پھر ہم ہاں 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 آدھر سے ہم کریں گے تو یہ صرف جتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مہدی کے پاس اس کو روکنے کے لیے کا طاقت نہیں ہوگی کیونکہ دجال کو صرف پغمبر قتل کر سکتا ہے یہ ہمارے نبی نے کہا جب تلیم دی اپنی امت کو تو کہا اگر یہ میرے ہوتے ہوئے ہیں تو میں دیکھ لوں گا تمہیں پرشانی کی ضرورت کوئی نہیں اور پھر جب وہ ایک بچے کے اوپر دجال کا شک ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ یار سلاللہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں انہوں نے کہا اگر یہ دجال ہے تو عمر تم اس کو قتل نہیں کر سکتے تو اگر یہ نہیں ہے تو تم ایک نحق جان لوگی عمر اب ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ دس بارہ سال کا دس بارہ سال کا بچہ ساتھ بھٹکا عمر دہشت اس کی عمر ابن الخطاب ٹھیک ہے پہلوان گھڑ سوار وہ اس کو وہ تلوار سے نبی صاحب کو تم نہیں قتل کر سکتے اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے اس کو قتل کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا پھر کہ کیوں ایک پیغمبر کی ضرورت ہوگی تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر اسلام کا اروج ہوگا ایک بہت بڑا دور ہوگا اسلام کا یہ کوئی چھوٹی گیم نہیں ہے ہم سمجھے ہیں یہ آج نشانی شروع ہوگی جو ختم ہو جائے گی یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں کوئی گر اینٹ گارے سے بنا ہوا ایسا نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے چاہے عزت سے داخل ہو چاہے ذلت سے داخل ہو یعنی چاہے تو مان کے داخل ہو جائے چاہے اس کو اسلام کی غلامی کرنی پڑ لیکن مسلمان اسلام پوری ورل کے اوپر ٹھپ پر پاور ہوگی پوری ورل کے اوپر ماری حکمرانی ہوگی اور پھر آشتہ آشتہ زوال آئے گا پہتہ نہیں ہزار سال لگے ڈیڑھ سال لگے لیکن وہ لاسٹ ایپیسوڈ جو مادی والی ہے اس کی جو نشانیاں بتائیں قیامت کی آخری چپٹر کے شروع ہونے کی وہ پوری ہو چکی ہیں دونوں ابھی اگر ہم روزے کے بارے میں بات کر رہے تھے تو یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ روزہ بہت ساری کنفیوجن ہوتی ہے لوگ کو کہ کن کن حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے اور اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے ایک تو بات نا پوری نوجوان نسل کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں سورت تاہہ کے آغاز میں فرمایا کہ ابھی میں نے یہ قرآن مشاکت کے لئے نازل نہیں کیا سائنس پڑھنے والا سٹوڈنٹ سمجھ جائے گا ساری بات کہ اس دین کا مقصد روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے کہ آپ ڈیلی بریٹلی اس انسٹنکٹ کی میں نے پہلے کیونکہ بڑا تفصیلی بات کیا ہے کہ انسٹنکٹ کو کنٹرول کرتا ہے آپ ڈیلی بریٹلی جب اس انسٹنکٹ کو فالو کریں تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نا جی کھانا آپ ہی ایک انسٹنکٹ ہے ٹھیک ہے اور لائٹر نوڈ پونڈی بھی ایک انسٹنکٹ ہے ٹھیک ہے نا جی آپ ڈیلی بریٹلی جو اس انسٹنکٹ کو فالو کریں سمجھے آپ روزے سے باہر ہوگئے اس کے علاوہ کوئی بھوک کا روزہ نہیں آنکھوں کا روزہ ہے آپ کے ساتھ سب کا روزہ ہے آپ کے زبان کا روزہ ہے آپ کے سانس کا بھی روزہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ انسٹنکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے آپ نے اپنی انسٹنکٹ کو کنٹرول رکھنا ہے کوئی غلطی غلطی ہو جائے چھوٹی موٹی تو غلطی ہر جگہ انسان سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں غلطیوں کو معاف کرتا ہوں پسند کرتا ہوں کوئی تو غلطی کر کے واپس آئے ہاں شرط یہ ہے کہ میری طرف واپس آو ٹھیک ہے نا تو وہ غلطی چھوٹی ہو جائے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹوٹنے چھوٹنے کا اتنا ہو ٹھیک ہے اپنی انسٹنکٹ کو کنٹرول کریں یہی پریکٹس ہے اس کی ٹھیک ہے جو جو بلت ہے آپ کی ہر انسان کی اندر ان کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے تو اسی سے وہ ٹوٹتا ہے اسی سے کوئی بھول چوک میں کوئی کھانا پینا ہو جائے کوئی درور کوئی اسی بات نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں اور اگر روزہ اگر چھوڑ دیں یا روزہ ٹوٹ جائے کفارہ کیا ہوگا اس میں جی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ بمار ہو گئے ہیں یا آپ سفر میں چلے گئے ہیں تو اس کا تو بڑا ایزی ہے کہ آپ بعد میں اتنے روزے پورے کر لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے مثلا اگر سفر کی وجہ سے یا بماری کی وجہ سے دو چار دس پندرہ بھی رہ گئے تو آپ رمضان کے بعد کسی بھی وقت اس کو نہ پورا کر لیں سال سے پہلے پہلے لیکن اگر آپ نے ڈیلیبریٹلی کوئی ایسا کام ڈال دیا ہے آپ نے اپنی انسٹنکٹ کو فالو کر لیا ہوا ہے ہم صرف اس دنیا میں اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی ذات ہے جن سے کوئی گلتی سرزر نہیں ہو سکتی اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حفاظت میں تھے باقی ہر انسان سے ہوئی صحابہ سے ہوئی اللہ تعالی نے پہلے بین کی ہوئی تھی کہ آپ رمضان کے دوران اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو بڑے صحابی آئے رونے لگ پڑے یا رسول اللہ ہم سے ظلم ہوگے ہم مارے گئے اس انسٹنکٹ پہ نہیں کنٹرل رکھ سکے ٹھیک ہے تو پھر اللہ نے آسانی پیدا کیا اس حکم کو بدل دیا ٹھیک ہے تو اگر وہ اس انسٹنکٹ کی اب جو انسٹنکٹ کی خلاف ورزی ہو جائے آپ سے تو پھر اس کا کفارہ بڑا سخت ہے وہ یا ایک غلام ازاد کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آج کل ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے اویلیبل نہیں ہے یا وہ ستر بندوں کو کھانا کھلانے ہے تو یا پھر چالیس روزے ہیں ایک کے بدلے میں ایک کے بدلے میں چالیس دن ہم نے روزہ رکھنے ہیں چالیس دن روزہ رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے بہتر اس کا ہے کھانا کھلانے والا اور وہ بھی ایک سمجھ لیں لطیفہ یا لائٹر نوٹ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غلام ہے تیرے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ایسا انہوں نے کہا کہ اچھا تو چالیس روزے رکھ سکتا انہوں نے کہا جناب میں آتے ایک نہیں رکھ سکے چالیس رکھانے تو میں نہیں رکھ سکتا کمزور آدمی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیرے پاس کوئی کھانے کھرات کے لیے کچھ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا تھوڑی بہت بار رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجوروں کے ایک ٹوکرا آیا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کدھر گیا وہ بندہ جس کا روضہ ٹوٹا تھا تو وہ آ گیا انہوں نے کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور اس کو تقسیم کر دو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم اس بستی میں سب سے زیادہ قریب میں آئیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو اپنے گاری لے جاؤ جاؤ کھا پی ہو اللہ نے تجھے معاف کر اسلام سختی کے لیے نہیں آیا مشقت کے لیے نہیں آیا مائنڈ کیم ہے ٹھیک ہے آپ اپنے مائنڈ سے کتنے اللہ کے ساتھ مخلص ہیں ایک بندہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی نمازیں فرض ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ فرض ہیں ویسے تم زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو روزے انہوں نے کہا تیس فرض ہیں حج ایک زکاة اتنی اس نے کہا رب قبع کی قسم جتنے فرض ہیں صرف اتنے کروں گا ایک بھی زیادہ نہیں کروں گا رسول کو کہہ رہا ہے تو پکا جنتی ہے تو اس سے ہم کوئی سا کتاب ایکسٹرہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا جی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا تُرَتَحَا کا اگاز ہی اس سے کیا اے رسول میں نے یہ قرآن مشقت کے لیے نازل نہیں کیا انسان کو آسانیاں بانٹنے کے لیے کیا لیکن وہی کہ اس کونڈ میں رہ کے آپ آسانیاں انجائے کریں باقی کوئی مسئلہ نہیں اللہ خیر کرے گا بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا اور یہ ایکسپلینیشن سن کے میرے مائنڈ میں ایک اور کوششن آیا ہے کہ تراوی کے بارے میں بھی ہم ایسی سنتے ہیں کہ تراوی فرض ہے تراوی نہ پڑو تو نماز روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس طرح کے کافی سارے سوالات ہم اکثر سنتے ہیں دیکھیں تراوی ایک ایسی نماز ہے جو تحجد کی ہی نماز کی ایکسٹینشن ہے سورہ بنی اسرائیل میں قرآن اترا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحجد کی نماز فرض کر دی گئی اور ساتھ کہہ دیا گیا کہ یہ صرف آپ پہ فرض ہے امت پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تراوی کا بیگرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کا لفظ استعمال نہیں کیا کسی صحابی نے تراوی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہمارے لاکھوں احادیث میں کبھی لفظ تراوی کا استعمال نہیں ہوا اس کو قیام و لیل کا لفظ یوز ہوا ہے تراوی کا لفظ بعد میں یہ ایک طرح آئی اور اجاد کیا گیا ٹھیک ہے قیام و لیل کا لفظ ہے اور یہ نماز بھی قیام و لیل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن تشریف لائے چند لوگ محجد میں تھے آپ نے ان کی جماعت کروائی اور یہ وہی وقت تھا جو تحجد والا وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد نہیں تشریف لائے عشاء کے بعد اپنے حجرہ مبارک اپنے گھر چلے گئے اور تحجد کے وقت جب تشریف لائے تھے رمضان میں بھی اسی وقت تشریف لائے کچھ لوگ چند لوگ محجد میں موجود تھے آپ نے ان کی جماعت کرائی اور اس کے بعد چلے گئے لوگوں نے صبح اٹھ کے بتایا گئے آج رسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا ٹھیک ہے وہ عاشق تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے سارے تو کچھ لوگ اور بڑھ گئے دوسرے دن رسول نے پھر جماعت کروائی صلی اللہ علیہ وسلم تیسے دن پھر اور بڑھ گئے چھوڑت ہوئی لوگ اور آگئے پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی اب چوتھے دن کہتے ہیں کہ اتنے لوگ آگئے کہ محجد میں تل درنے کی جگہ نہ رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے اب صحابی انتظار کرتے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی ازان کے بعد تشریف لائے اور فرمایا مجھے پتا تھا میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے اب ذرا آپ کا آنسر مل گیا نا کہ میں اس ڈر سے باہر نہیں آیا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے جاؤ اپنے اپنے گھروں میں پڑھا کرو ٹھیک ہے پھر یہ ایسے ہی چلتا رہا کچھ لوگ محجد میں پڑھتے کچھ اپنے گھروں میں پڑھتے پھر ایک دن سیدنا عمر فروق محجد میں آئے ان کا دور تھا وہ امیر المومنین تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو تین چار پانچ جگہ کے اوپر ٹولیاں بن کے تو نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک دیکھیں انڈسپلن ہے نا ایک شوروگو کا یہ ہر بندے نے تین چار نے اپنا امام کھڑا کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یار اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں ایڈمیسٹریٹیو میئر کو ذرا بھریک سمجھیں گے پڑھے لکھے لوگ ایڈمیسٹریٹیو میئر کو انہوں نے دین بنا دیا سیدنا عمر کا ایک ایک ایڈمیسٹریٹیو میئر تھا کہ یار یہ دیفرنٹ کی بجائے بہتر ہے کہ ایک کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھو اور ابھی بن کعب بہت بڑے کاری تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے لارڈ پیار والے تھے ان کو کہا کہ ابھی تم ان کی امامت کرایا کرو یار بس یہاں سے یہ شروع ہوا ٹھیک ہے نا یہ فرض ہے نا یہ واجب ہے یہ نفل ہے قیام اللیل اس کا نام ہے اسلام کی لینگویج میں اور اس کی بڑی فضیلت ہے ایک نشہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو میری دعا ہے کہ آپ کو کبھی خرم کا یا مسجد نبی کا قیام اللیل نصیب فرمائے وہ بہت بڑا نشہ ہے یقین کریں وہ بہت بڑا اب کبھی جائیں گے آپ وہ اس سے گزریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قیام اللیل کتنی بڑی نماز ہے لیکن keep in mind کہ یہ فرض نہیں ہے اس سے روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی الیویشن کرتی ہے آپ کو بہت کچھ دیتی ہے اس کی افادیت سے یا اس سے ملنے والے انامات سے جو ہے وہ انکار نہیں لیکن یہ ڈیفرنس ملہوزے خطر رہے کہ یہ فرض نہیں ہے اللہ کی رضا کے لئے صرف پڑھیں بڑھ لیے اچھا لگتا تو پڑھ لے نہیں لگتا تو روزہ رکھیں نمازیں پانچ پڑھیں مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا اعتقاف کے بارے میں ہمیں پوچھنا چاہوں گی خصوصی طور پر خواتین کے اعتقاف کو لے کے بہت ساری ہم لوگ سنتے ہیں کہ خواتین کس طرح سے اعتقاف پر بیٹھیں اور نفلی اعتقاف کیا ہے اور کتنے دنوں کا اعتقاف ہوتا ہے یہ سارے ایکسپلین کیجئے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیسے کیونکہ ہمارے لئے ریفرنس پوائنٹ تو وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیسے کرتے ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف ایسے کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک محجد سے متصل تھا ٹھیک ہے اس کا ایک دروازہ محجد میں کھلتا تھا تو آپ محجد میں تشریف لے آتے تھے اور وہیں دس دن گزارتے تھے ٹھیک ہے امامت بھی کرواتے تھے لوگوں کو تلیم بھی دیتے تھے لیکن گھر نہیں جاتے تھے and so and so کہ کبھی اممہ آئیشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف کرتے ہوتے تھے تو آپ دروازے کے آگے کر کے آگے تو سر ایسے کر دیتے تھے پیچھے تو میں آپ کے سر میں تیل لگا دیا کرتی تھی گھر میں کھڑے ہوئے ٹھیک ہے keep in mind کہ اسلام سختی کے لیے پیدا نہیں ہو مشکت کے لیے پیدا نہیں ہوا تو اتقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتقاف کا طریقہ تھا کہ اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے مسجد میں دس دن گزارتے تھے اللہ کی یاد میں گزارتے تھے درس دیتے تھے قرآن سکاتے تھے قرآن سنتے تھے قرآن سناتے تھے لوگوں کو اور نمازیں پڑھاتے تھے اور جب کبھی کوئی ضرورت ہوتی تو گھر والے کھانا مسجد میں بیج دیتے تھے اور اممہ جی کہتی ہیں کہ میں حضور کے سر میں تیل بھی لگا دیا کرتی تھی سر بھی دو دیا کرتی تھی ٹھیک ہے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتقاف تھا اور اسی سے متصل عورت کے لیے جو اتقاف ہے وہ یہ حکم ہے کہ وہ گھر میں بیٹھتے اور ایک حصے کو لیدہ بنا لے ایک حصہ مقصوص کر لے کہ یہاں تک میں نے رہنا ہے اور اس میں اپنا گزارہ کرے کسی سے بات نہیں نہیں بات کرنے والی کوئی بات ایسی نہیں کرے بات ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے صحابہ سے ٹھیک ہے نا بات کر لے کوئی ایسی بات نہیں لیکن بات دنیا بھی نہیں ہونی چاہیے اتقاف میں آپ آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یکسوی حاصل کرنی ہے یہ اس ٹائم پیٹر میں ہنڈرڈ پرسنٹ فوکس اللہ پہ رکھنا ہے تو وہ گفتگو جو ہے وہ خواتین کی جس طرح کی ہوتی ہے وہ بوہ ٹاک وہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے نا جی تو اگر دین کی گفتگو کسی سے کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حدیث سنائے قرآن سنائے ترجمہ سنائے قرآن کا کسی گربلے سے قرآن سن لے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہ اس مقصود سے اسے میں رہے تو وہ اس کا اتقاف ہو جائے گا میں تو اس سے یہ ہی سمجھاؤں اس میں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میسی سے ہماری ماں سے سردل والیہ کرتے تھے سر میں تیل لگ والیہ کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے ایسی کوئی پبندی نہیں ہے اس طرح جو ہمارے ہاں اڈاپٹ کی گئی ہے ایور میری ماں بھی میری دادی بھی جب اتقاف پیٹتی تھی تو ہم وہ وہ ہجرہ سا بنا دیتے ہوتے تھے وہ نکاب لگا کے وہ نیچے سے کس سے بات نہیں یہ ایک ہے ہمارے ہمارے لیکن میرا نہیں خیال لیکن دنیا بھی امور پر گفتگو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر قرآن حدیث کے معاملے میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہ بہتر ہے کہ آپ اتقاف میں بیٹھے ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن نے کوئی میننگ آپ کے کھولے ہیں تو فوری اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں اپنے بہن بہن کو ٹرانسفر کریں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے دنیا بھی امور پر گفتگو نہیں ہوگی اس پر پبندی ہے پیچھے آپ کا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو پوزیٹیف چیز دیکھنا آپ نے یہ بھی ریفریشر کورس ہے نا کہ آپ نے دنیا سے لیدہ کٹ کٹا کے صرف ایک سنگل پوائنٹ پر فوکس کرنا ہے اپنے محبود کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ آپ کا اگلا سال جو ہے وہ ریفریشر مائنڈ ہو جائے اور آپ اس ٹریننگ پراز سے گزر کے اگلے دس گیارہ مہینے اس کا اثر کچھ برقرار رہے جانا کنسیپٹ کو اڈاپٹ کریں نا جب کنسیپٹ اڈاپٹ کریں گی تو وہ صرف یہی ہے کہ آپ کا فوکس ہو تو اس لیے دنیا بھی امور اس میں نہیں ڈسکس ہو وہی فہلی بات جو آپ نے کہی کہ ہمارا دین اتنا سخت نہیں ہے یہاں اتنا سخت نہیں میں شکت نہیں ہے یہاں پہ ہم خواتین کی اعتقاف کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور چیز میں پوچھا چاہوں گی کہ خواتین خصوصی طور پر ہم ان کی بات کریں کن کن حالات میں خواتین روزہ چھوڑ سکتی ہیں دیکھیں خواتین پہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کی بیٹیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سی تکلیف ان کو دی جو آپ کا ہے منسی سائیکل تو وہ اس پہ منڈ کرنے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی انکرجمنٹ کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حاج میں تھے آخری اور پہلے حاج میں تھے ایک ہی عج کی اثر کار نے تو تشریف لائے اپنے ہو جائے مبارک میں تو امہ نے رونا شروع کر دیا امہ عائشہ نے کیا ہوا نہیں کہا جی مجھے تو پیریٹز آگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں پرشانی والی کیا بات ہے یہ تو ایسی بات ہے جو اللہ نے آدم کی ہر بیٹی کے اوپر غالب کر دی ہے تو کوئی پرشانی نہیں ٹھیک ہے جی تو امہ نے کہا میں تم محروم رہ جاؤں گی میں اتنے سالوں بعد مکہ ہی ہوں انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ تم تواف نہ کرنا کعبے کا اور جب پاک ہو جاؤ جب آپ کا سائیکل پورا ہو جائے تو انہوں نے کہا نہا کے تو اپنے بائی کو ساتھ لو اور تنیم پہ جاؤ وہ احرام باندھو اور واپس آگے تواف کر لو تو میں اتنا ہی سواب ملے تو جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں عورت کو ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو یہ ایک ڈیس اڈوانٹیج ہے وہاں انہیں اڈوانٹیج بھی آسل ہے جب ان کے اوپر یہ سلسلہ گزرے تو جب وہ واپس آئیں گی تو ان کو وہ سارا اکاؤنٹ ان کا پورا بر دیا جائے گا کوئی ایسی بات نہیں پرشانی والی کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں تو خواتین کے اوپر صرف وہی ایک پیڈٹ آتے ہیں جن دن آتے ہیں جن میں وہ روزہ ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن وہ جب پاک صاف ہو جائیں روزہ دوبارہ شروع کرتے ہیں تو آپ کے روزے پورے ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہو گیا اب رمضان مبارک کا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو آخری اشراہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں لیلت القدر کا بہت زیادہ سارے انتظار کرتے ہیں اور اکیسویں جو آرڈ نمبر ہوتے ہیں اس میں عزیوم کیا جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی لیلت القدر ہوگی تو اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن چلیں میں اس سے مختصر سا بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ نے سورہ قدر پوری ایک نازل کی کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا اس قرآن کو اور پھر فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلت القدر کی رات کیا ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے مہینات ہزار راتوں سے ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے اللہ نے کہا کہ اس میں ملائکہ بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے حکم سے اور روح جبریل کو کہا گیا ہے اور یہ سلامتی ہے طلوع فجر تک یہ رات جو ہے اب اس کی اہمیت کیوں ہے کہ وہ ہی بات ہے کہ اس میں قرآن نازل ہو وہ پہلے والی بات پہ جاری سب سے بڑا توفہ سب سے بڑا ایوینٹ قرآن قرآن ہے تو یہ اسی کی سیلیبریشن ہے اور یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب اس کی وقوب ازیر ہونے میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈڈل رکھ دی گئی ہے کیونکہ بہت بڑا انام ہے تو تھوڑا سا اس کے لیے مشکت کر دی گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیسویں رات میں عبادت کی تائیسویں میں کی پچیسویں میں کی ستائیسویں میں کی انتیسویں میں کی باقی تو اپنے معمول پہ رہے یہاں خصوصی عبادت کی تو وہاں سے ہم نے انفرنس ڈرائیو کیا کہ یہ انتاقراتوں میں سے کسی ایک حدیث ملتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس پہ کچھ ہمیں اتنا غور کرنا چاہیے کیونکہ تھوڑی سی وہ اس کی زوف بھی ہے حدیث میں کہ جی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو دو بندے لڑ رہے تھے تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن سے محب کر دی تو چلیں جو بھی ہے لیکن بارالل یہ ایک ایسی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن کی وجہ سے کہ نزول کی وجہ سے یہ محتبر ہے اور کوئی نشانی ہے اس کی بتائی گئی ہے قرآن کریم میں جی نہیں قرآن کریم میں تو نہیں احادیث میں بتائی گئی ہیں اور باقی اثرات جو صحابہ کرام کی روایات ہیں ان میں بتائی گئی ہیں کہ اس میں چمک ہوتی ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اور کتے بھونگتے ہیں کتے کیوں بھونگتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کتا جو ہے وہ ملائکہ کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو کتا جب بھونگتا ہے تو پھر وہ ملائکہ کو دیکھ کے بھونگتا ہے تو کتے جو ہیں وہ بہت بھونگتے ہیں کہ اس کی یہ نشانی ہے ٹھیک ہے دوسری یہ ہے کہ ایک سکنیت یعنی ایک سکون سا نزول ہوتا ہے ذہنوں کے اوپر ٹھیک ہے انسان کو فیل ہو جاتا ہے کہ سپیشل تو یہ انہی کو جن کے اوپر گزرتی ہے پھر ان کو پتا چل جاتا ہے لیکن یہ پھر میرا یہ میں اس کو فتوہ نہیں دے رہا میرا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ پھرتی ہے کبھی یہ تئیس کو وقوبزیر ہوتی ہے کبھی پچیس کو اس میں پتا نہیں اب اللہ کا کیا ہے راز کیا ہے لیکن کوئی دو تین دفعہ زندگی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو تئیس پچیس پہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈیفرنٹ پہ ہوئے ہیں اور ایک پہ مجھے جو اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہے آپ ذرا کیلکولیٹ کریے گا پیچھے جا کے دیکھئے گا جب یہ میلینیم چینج ہوئے ہیں نا میلینیم نائٹ جس کو ہم کہتے تھے ہیپی نیوئئر جب نئی صدی شروع ہوئی ٹھیک ہے جی تو اس دن تئیسنی رات تھی رمضان کی اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور کہ اس دن لیلہ تل قدر تھی شورٹی کی وجہ کچھ ایسی چیزیں میرے اوپر گزری کوئی سکنیت ایسی میرے اوپر نازل ہوئی یا جو لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے ان پہ ہوئی تو اس دن میجیریٹی آف آور مسلم امہ واز انگیج ان سیلیبریٹنگ دا میلینیم نائٹ جب آہ دوبارہ کلندر پہ کبھی جائیے گا اور دیکھئے گا کہ اس دن تئیسنی رمضان کی رات تھی جس دن میلینیم نائٹ تھی نیا میلینیم شروع ہوا جس دن اظنیٰ آپ چھوٹی ہوں گی تب ٹھیک ہے تو ہم مقابلہ کا مطیعہ کر کے تو اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہے تھے ٹھیک ہے اچھے اس میں کچھ اس طرح کی بھی ہم باتیں سنتے ہیں کہ رات تھنڈی ہوگی اور چاند جیسے کہ بھی نہیں اس کا سکنیت کہتے ہیں نا اس کو سکینہ نازل ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکینہ واقعی نازل ہوتا ہے ایک صحابی تھے وہ کو سورہ کحف کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے لائٹیں نیچے آ رہی ہیں اور وہ آتی جا رہی ہیں آتی جا رہی ہیں آتی جا رہی ہیں تو ان کا گوڑا پاس بیٹا پاس ان کا بیٹا یایا تھا چھوٹا سا وہ لیٹا ہوا تھا تو گوڑے نے نا وہ دیکھ کے تو چلانگیں لگانی شروع کر دی تو انہوں نے اس درسے کہ وہ گوڑا یایا کو نقصان پنچا دی تلاوت میں انکتے کر دی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا فرمایا یہ سکینہ تھا جو تیرے اوپر نازل ہو رہا تھا اور اگر تو جاری رکھتا تو وہ فرشتے اتر کے تیرے سے مسافہ کر دی ٹھیک ہے تو اس کا بہت جو تھنڈی ہے یا سکون اس کا لفظ particular term ہے سکینہ انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں اللہ تعالی آپ کو دے گا تو آپ کو پتہ چل دے گا کہ یہ سکینہ کیا ہوتا ہے اچھا یہاں پر ایک نا بہت ساری جب رمضان شروع ہوتا ہے تو بہت سارے سوال آتے ہیں آپ کے دماغ میں روزہ رکھتے ہیں روزہ کھولتے ہیں جیسا کہ آج ہم لوگ افطار کر رہے تھے تو ازان نہیں ہوئی لیکن ازان کا ٹائم ہو چکا تھا تو ہم کو لیگز بھی ڈیبیٹ کر رہے تھے اس پر کہ روزہ کھولنے کا صحیح ٹائم کیا ہے اور اسی طرح سے روزہ بند کرنے کا سہری کا صحیح ٹائم کیا ہے دیکھیں پہلے سہری پہ آ جاتی ہے سہری پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں دو ازانیں ہوتے تھیں ٹھیک ہے جی ایک ازان دیتے تھے بلال اور ایک دیتے تھے ام کلتوم دو صاحبی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال ازان دے تو تم کھانا پینہ بند نہ کیا کرو ہاں جب ام کلتوم ازان دے تو کھانا پینہ بند کر دیا کرو کیونکہ ام کلتوم اسی وقت ازان دیتا ہے جب سفیدی نمودار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم صبح سادق کہتے ہیں ارلی رائزنگ آف دی ڈی جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ نکل آئے تھوڑی سی فیدی جو آ جائے تو اس وقت کھانا پینہ مقوف کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اس سے پہلے جتنا مرضی کھائیں اور وہ آج کل کے دور میں کیونکہ ایک ہی ازان ہوتی ہے تو کلندر بنا ہوئے بقیدہ اس کا سائنٹیفک دور ہے ٹھیک ہے ہمیں سن رائزنگ کا سن سیڈنگ کا ایک ایک سیکنڈ اب کیلکولیٹڈ ہے جی پی ایس کی وجہ سے تو اس لیے ریلائنس اپاؤن دا کلندر اس دا بیسٹ ریلائنس یہ علم بھی اللہ نہیں دیا انسان کو ٹھیک ہے تو وہ کلاک کے اوپر آپ ریلائنس کریں اور اس پہ جب آپ کا صبح سادق کا وقت ہو جائے تو کھانا پینہ مقوف کر دیں اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ازان کے ہم بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں لیٹ ہو گئے جب ازان ہو رہی ہے بھئی یار کھا لیں لیکن وہ غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ام کل توم ازان شروع کر دے تو تم کھانا پینہ بند کر دی ہے تو وہ اس وقت ازان دیتے ہیں جب سفیدی پھوٹ پڑتی ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ جب سفیدی پھوٹ پڑے اب کلاک جب آپ کو یہ بتا دے کہ یہاں پہ سن رائزنگ شروع ہو جانی ہے صبح سادق کا وقت شروع ہو جانا ہے تو وہاں ختم کر دیں چاہیے جس کو آج ہم کہتے ہیں جی منتحہ سہر تو کھولنے کا بھی یہی ہے کہ جب غروب افتاب ہو جائے ٹھیک ہے تو آج کل وہ بھی ہمارے پاس کلکولیٹیڈ ہے تو بڑے اچھے دور میں پیدا ہوئے پرانے مسلمان بچارے پتہ نہیں کن مشرکتوں سے گزرتے ہوں گے اور باز دور ایک دور ہوا بھی ایسے بادل آئے لوگوں نے روضہ کھول لیا تو تھوڑی دیر بعد نبی سلمس کے دور میں ہوا تھوڑی دیر بعد پھر وہ بادل چھٹے اور ابھی سورج باقی تھا میری اممہ بتاتی ہے میرے نانا صرف آسمان دیکھ کے بتا دے دیتے ٹائم کیا ہو رہا ہے ہاں تو وہ پرانے لوگ ٹرینڈ تھے نا اس پہ تو آج گال تو ہمارے پر ٹیکنالوجی ہے استعمال کریں ٹیکنالوجی کا کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اور کلنڈر وہ کلاک کو فالو کریں کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں بالکل ٹھیک ہو گیا ایک اور سوال ہم سوشل میڈیا پر کافی زیادہ دیکھتے ہیں کہ کیا خواتین جماعت کروا سکتی ہیں اور اگر میہ بیویے کی جماعت میں نماز پڑھنا چاہے تو کیا وہ جائز ہے اس کے اوپر بڑا اچھا مضمون لکھا ہوا ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے ان کی ایک بوک ہے خطبات بہاول پور اس میں انہوں نے بڑی ریسرچ کے ساتھ سیدہ ام ورکہ ایک صحابیہ تھی اور وہ مدینے سے کچھ دور رہتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کرانے کی اجازت دی تھی اور یہ بالکل ہماری پیٹنٹ حدیثوں میں ثابت شدہ بات ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ایک ایکسٹر آرڈنری میئر تھا شاید کچھ لوگ نئین مسلمان ہو ان کو قرآن نہ یاد ہو ٹھیک ہے ایک ہی اگزامپل ہمیں ملتی ہے تو کیٹاسٹارفک میئرز میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے عام پریکٹس میں یہ نہیں ملی ہے ہمیں عورت کی جماعت کروانے کی از ای لیڈر از ای امام لیکن کیٹاسٹارفک کنڈیشن میں ام ورکہ رضی اللہ عنہ حضور کی صحابیہ تھی ان کو اجازت دی گئی اور وہ کرواتی تھی جماعت ٹھیک ہے تو اسی لیے میں نے آپ کو بیسی کنسیپٹ بتا دیا کہ اگر اسلام میں مشاکت نہیں ہے کوئی کیٹاسٹارفک کنڈیشن ایسی آ گئی ہے جہاں فار ایکزامپل آپ گھر میں ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ قرآن آتا ہے ٹھیک ہے نا تو دوسرے جو دو تین افراد آپ کے ان کو نہیں آتا تو کروانے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے بہت سارا اس پہ اوجیکشن اٹھے گا میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مرحبا جو ایک ٹیپیکل طبقہ ہے وہ اس پہ بڑا شورگ ہوگا بھی کرے گا لیکن ام ورکہ کی جماعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بقاعدہ طور پر ثابت شدہ بات ہے اور کیٹاسٹارفک کنڈیشن میں ہے اور یہ میں نے ریفرنس بھی دے دیا ہے خدوات بہاول پور میں ڈاکٹر حمید اللہ خان نے اس کے اوپر پورا مقالہ لکھا ہے اور انہوں نے بقیدہ سندیں دیں ہیں بقیدہ پورا اس پہ ڈیبیٹ کی ہے ٹھیک ہے تو جہاں تک بات ہے خوات امیہ کے پیچھے بیوی کے نماز پڑھنے کی اور دس اس ویری لائکلی این فیوریٹ ٹھیک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام خواتین محجد میں آتی تھی اور پچھلی صفحے ساری خواتین کی ہوتی تھی ٹھیک ہے اور سرکار نے کبھی منع بھی نہیں فرمایا تھا تمام آتی تھی امہات المومنین بھی آتی تھی تمام صحابہ کی بیوی آتی تھی ان کی بیٹھی آتی تھی اور بقیدہ پانچ وقت میں آخری صفحے جو تھیں وہ ہوتی ہی خواتین کی تھی تو وہ پھر سیدنا عمر کے دور میں عورتوں نے فیشن بہت زیادہ شروع کر دیا شورو گوگا شروع ہو گیا تو پھر انہوں نے منع فرمایا لیکن وہ پھی سیدنا عمر کا ایک ایڈمیسٹریٹیو میئر تھا اس کا ہم دین کا حصہ نہیں کہہ سکتے دین میں یہ ڈیزائر ٹھنگ ہے کہ خواتین مساجد میں جائیں لیکن پھر وہ تقدس بھی برقرار رکھا جائے ٹھیک ہے نا جی اور اس طرح نہ کیا جائے شورو گوگا اور اس کا ایک بہتر طریقہ اور بھی نکالا گیا کہ گیلریز میں میرے مل بے کر لیا جاتا ہے لیکن یہ ڈیزائرڈ کے خواتین مساجد میں جائیں یہ ہمارے مواشرے میں شروع ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور الحمدللہ میں تو کرتا ہوں میری بیٹیاں ترابی پڑھنے کے لیے جاتی ہیں آج کال ٹھیک ہے جی چھوٹی ہیں سٹوڈنٹ ہیں لیکن میں نے انہیں کہا اجازت دیا اور وہ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیزائرڈ ہے یہ جانا چاہیے ہماری بچیوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو یہ موقع ملنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ تقدس کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے ڈیزائرڈ ہے اسلام میں یہ ڈیزائرڈ ہے جیسی ربزان آتا ہے تو سوشل میڈیا پر ہم کافی ساری میمز دیکھتے ہیں تو ایک میم ہے جس کو ہم تھوڑا فنی انداز میں یا کوششن سمجھ لے کہ روزہ جیسے کہ اپنے نفس پر قابو رکھنے کا بات ہے تو اگر آپ کے فیانسی ہیں یا کوئی کوئی لیگ نامحرم ہے ان سے دورانے روزہ گر بات کرنی تو کیا آپ کا روزہ جو ہے جائز ہے روزہ میں بات کرنا دیکھیں یہ بڑے نا کریٹیکل کوئیچنز ہیں اس سے پھر نا وہ تنقید آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو میری نظر میں تو اس میں بات چیت کرنے میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ قباحت نہیں ہے کیونکہ میں جب پڑھتا ہوں ان ڈیٹیل میں ڈیفت میں جاتا ہوں تو مجھے بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں کہ خواتین تھیں ٹھیک ہے ایون جنگوں میں سفروں میں ٹھیک ہے اور وہ پارٹی سپیٹ کرتی ہوتی تھی بقیدہ وہ ایون کہ آپ جنگے یرموک میں جب مسلمان واپس باگے ہیں تو ان کی خواتین جو تھیں وہ ڈنڈے سوٹے لے کے پتھر لے کے کھڑی ہوگی اور انہوں نے صحابی تھے سارے وہ انہیں ان کو پتھر اور ڈنڈے مارنے شروع خبردار ہم تم سے طلاق لے لیں گی اگر تم واپس باگے تو چلو مر جاؤ آگے جا تو یہ وہ ہماری ماں تھیں وہ ہماری بینیں تھیں جنہوں نے وہ جنگ جتوائی ہوتھ موٹیویٹ کر رہی تھیں نہیں انہوں نے گسریں نہیں دیا خیموں میں پیچھے وہ ڈنڈے لے کے باہر آگئی انہوں نے کہا خبردار اللہ کا چلو جانے دو جا کے اگر باگے آئے تو ہم تم سے طلاق لے لیں گی یہاں تک کہا گیا ہم تمہیں حرام کر لیں گی اپنا اب تمہارے اوپر چلو وہ شرمیندہ ہوگے باگے پھر فتح حاصل دی اللہ نے نہ ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ اور ہوتا نہ یرمو کا ہم نے جیتی ہوتی نہ ہم سے وہ ایسٹرن رومن امپائر ٹوٹی ہوتی تو وہ تو میری ماں و بہنوں نے جتوائی اصل میں حضرت ختیجہ وہ خود بزنس رومن تھی ٹھیک ہے نا تو یہ بالکل ایسی کوئی ویسی بات نہیں ہے لیکن چونکہ اب ہم کیا کریں میرا مطلب ہے کہ ہم نے خود مجرم ہے اس کے خود ہی کہ ہمارا انٹیلیجنسیا جو ہے وہ ممبر رسول سے نیچے اتر آیا جو مسلم انٹیلیجنسیا تھا اس نے جانا تو محشت میں جانا تو اپنے کے لیے پوندی لگا دی اس نے اور وہ اپنی توہین سمجھنے لگا تو آپ میں فزکس پڑھی ہوئی ہے بلکل ویکیوم is always filled by alien force فزکس کا لا ہے جہاں بھی ویکیوم ہوگا باہر سے وہ فل ہو جائے گا بلکل تو وہ ویکیوم ہم نے create کیا میرے جیسے آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ تھے جو مسلم انٹیلیجنسیا تھے جن کو اللہ نے شعور دیا ہوا تھا ٹھیک اور اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے کہ میں نے علم کی بنیاد پر درجہ بندی کیا اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے ہمیں شعور دیا ہوا تھا ہمیں مبر رسول پر کھڑا ہونا چاہیے تھا نا تو جب ہم نے ویکیوم دیا تو وہ ویکیوم پھر انہوں نے فل کر لیا اب وہ کھڑے اپنا افضہ ان کا اس پریسٹیجیس فورم کے اوپر ٹھیک ہے لیکن ان کی بھی پھر اپنی ایک قربانی ہے میں تنقید کا نشانہ نہیں بناتا انہیں اس طبقے کی اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہماری مساجد میں ازان ہی نہ ہوتی جماعت ہی نہ ہوتی ہمارے جنادے کوئی نہ پڑھاتا یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ کو خود ازان دینی چاہیے یار اس کے کان میں آپ کو مولوی کی صدر کیوں پڑھتی ہے تو اگر وہ بچارے نہ ہوتے یہ طبقہ نہ ہوتا تو کون دیتا ازانیں کون میرے میرے ماں باپ کے جنادہ کون پڑھاتا ہمارے مردے کون نہ لاتا ٹھیک ہے ہماری امامتیں کون کرواتا مشاجر تو بند ہو جاتی میں آئے اور آپ تو جا ہی نہیں رہے تھے ہم نے تو توہین سمجھ لیا تو یہ قصور کس کا ان کا نہیں ہے انہوں نے ویکیوم کو فل کیا اور احسان کیا مولویوں کو ہم ایسے تو کرس کرتے ہیں برا بلا بھی سارے دور لوگ فیشن کے طور پر کہہ دیتے ہیں لیکن جزا سوچیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا ان کا گناہ نہیں ہے انہوں نے گناہ اس انٹیلیجنسی یا کہہ میرے اور آپ جیسے کا جو اس فورم کو چھوڑ کے باہر آگئے ہمیں ہونا چاہیے تھا اس کا پھولڈر تو ہمیں واپس لوٹرا پڑے گا اس پڑے لے کے انٹیلیجنسیا کو دین کی بات کرنی پڑے گی پھر وہ فورم بھی آپ کو مل جائے گا چینج اگر لانے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے چیز سٹارٹ کرنا پڑے گا اچھا لاسٹ پہ میرا آپ سے ایک ویسٹن ہے کہ ایک کہہ جاتا ہے کہ جو رمضان کے استقبال کی یا پھر مبارک بات دیتا ہے اس کو سواب ملتا ہے اور دینا بھی چاہیے اسی طرح سے جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھا ہے آپ نے تو اکثر جن کا روزہ نہیں ہوتا ہے کسی وجہ سے چھوڑا ہوتا ہے وہ لوگ اکثر مائنڈ کر جاتے ہیں یا وہ لوگ اکثر صرف کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے تو اگر ایسا پوچھنا صحیح ہے ان سے کہ روزہ رکھا ہے یا نہیں پوچھنے کی ضرورت کیوں آتی ہے ایوری مسلم is supposed to be روزہ دار ٹھیک ہے unless exceptions are there ٹھیک ہے نا تو پھر ہمیں پوچھنے کی ضرورت کیوں آتی ہے exceptions تو کوئی کوئی ہوتی ہے نا تو پھر ہمیں یہ پرجیوم کرنا چاہیے کہ ہر بندے کا روزہ ہے کیوں ہم کسی کو شرمندہ کرتی ہیں ہمارے ایمان میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ every مسلم supposed to be fasting during these days unless فلاں 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 ٹھیک ہے نا تو وہ unless تو کوئی بمار ہے کوئی سفر پہ ہے کوئی اور مجبوری آگئی اس کی ٹھیک ہے نا تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے تو پھر ہمیں پوچھنے کی ضرورت کیوں آتی ہے we should suppose یہ ہماری اخلاقی strength ہونی چاہیے کہ we should suppose he is with rosa she is with rosa اور سیم یہ بھی society کا بیور ہے نماز نہیں پڑی تمہارا تو روزہ نہیں ہو رہا تو یہی ہے نا اب نماز بھی فرض ہے آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے unless and until آپ کے حواس کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جسم بلاغر ہو گیا آپ کا پھر بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے اس کو کیوں کہ یہ وہ ایک حاضری ہے کلب میں آپ کی جو منڈیٹری بنا دی گئی جس طرح کہتے ہیں پہلا سوال لازمی ہے پیپر میں ٹھیک ہے تو آپ پہلا چھوڑ دیں باقی پانچ فٹ کر دیں تو you will be ڈسکوالیفائیڈ ٹھیک ہے اس طرح نماز ان ارکان میں شامل ہے تو ایوری ون شوڈ سپوز and ایوری ون شوڈ گو فار نماز and ایوری ون شوڈ سپوز کہ یار اس نے پڑھ لی ہوگی کیوں شرمندہ کرتے ہیں بلکل ٹھیک بات کی آپ نے لازم پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیا ٹپس دیں گے کہ اپنے رمضان کو پروڈکٹیو بنایا جائے دیکھیں رمضان کا سب سے بڑا انام قرآن ہے میرا تو جو ہے یہ ساری چیزیں جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اس کا صرف ایک مقصد ہے میری دیلی خواہش ہے کہ میری نوجوان نسل جو ہے میرے یونیورسٹیوں کے بچے یہ ٹیکنالوجیز میں جتنا انٹرسٹ کمپیوٹر کے لیے اے آئی کے لیے جتنا میکا ٹرونکس کے لیے فیزیس کے لیے لے رہے ہیں یہ اتنا ہی قرآن کے لیے لے تو یہ ہم سپر پاور بن جائیں گے تو میرے نزدیک تو یہی ہے کہ آپ رمضان اچھا گزار نا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں اور پڑھنے سے مراد پڑھنا ہے اور پڑھنا کس کو کہتے ہیں جب کمیونیوکیشن لوپ مکمل ہو جائے ٹھیک ہے جی کہ آپ جب آپ پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا پڑھ ہے تو پڑھ نہیں ہوتا وہ توہین ہے قرآن کی کسی بھی آخر کی سب سے بڑی توہین ہے کہ اس کو سمجھانا جائے اس کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے اس کا مطلب آنا چاہیے آپ کو لنگویسٹک پرابلم ہے ہمارا چونکہ عربی کیوں نہیں ٹھیک ہے نا تو قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں کیونکہ لنگویسٹک بیریر ہے مارا تو اس کا مطلب ہے آپ ٹرانسلیشن پر جائیں ٹھیک ہے نا تو سب سے قرآن رمضان بہتر گزارنے قرآن ہے کیونکہ رمضان کا سب سے بڑا تحفہ قرآن ہے ہمارے شو پہ آنے کے لئے عبدالسلام عارف ہمارے ساتھ تھے قرآن سٹیڈیز کے ماہر ہے بہت سے موضوعات پر انہوں نے ہمیں رہنمائی فراہم کی رمضان کی تاریخ سے متعلق بھی انہوں نے ہمیں بتایا ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ